بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری یہ دعا ہے میری یہ دعا ہے یقیناً آپ کی بھی یہی دعا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کی مغفرت فرمائے اور آگے کے راستے ان کے لیے آسان کرے آمین اس کے ساتھ ہی اپنے پروگرام کے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اندازہ کریے کہ ایک ٹھہرا ہوا پانی ہے اس ٹھہرے ہوئے پانی میں پتھر پھینکا جائے تو وہ پانی کے اندر بدمنی پیدا کر دیتا ہے اگر اس پورے خطے کو آپ پانی سے مشابہت دیں تو وہ پتھر بھارت بنا ہوا ہے جس کی کسی ایک ہمسائے سے بھی دوستی نہیں چل رہی ہے بھارت ایک ایسا ملک جو کہ چھوٹے بڑے تمام ہمسائیوں سے کسی نہ کسی قسم کا جھگڑا کر رہے وہ چین کے سامنے بھیگی بلی تو بنا ساتھی ساتھ اپنے بیس لوگ بیس فوجی جس کے اندر سے ایک کرنل تھا ان کو بھی گوا بیٹھا بھارت نے پاکستان سے ہمیشہ سے عزلی دشمنی کی اور یہ عزلی دشمنی بھارت کو اور پاکستان کو دونوں کو اس سنس میں ضرور مہنگی پڑی کہ دونوں ہی جنگ کرتے رہے اور جو غریب ہیں جو تعلیمی مسائل ہیں تعلیمی نظام کو صحیح کرنا ہے اپنے اپنے ممالک کے اندر وہ نہ کر پائے اب نپال کی پارلمنٹ نے بھی اپنی جو متنازع لانڈز تھی ان کو اپنے نقشے کے اندر انکورپریٹ کر لیا ہے ایک چھوٹا ملک جو پریکٹیکلی بھارت پر انحصار کرتا ہے وہ بھی بھارت کو آنکھیں دکھانے لگ گیا ہے بھوٹان بنگلہ دیش سے بھی تعلقات بھارت کے خراب ہیں سری لنکا میں تامل ٹائگرز کے ٹائم سے جو معاملات بھارت کرتا رہا جو انٹیفیرنس اور پروکسی کرتا رہا وہ بھی ہم سب کے سامنے ہیں لیکن اب ایک ویٹو پاور چائنہ کے ساتھ بھی بھارت نے ٹکر لے لی ہے اور ٹکر کے نتیجے میں ایک کرنل سمیت بیس فوجی جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں بھارت کے At this point in time وہ نریندر موڈی جو پاکستان کے لیے چھپن انچ کی چھاتی کی بات کرتا تھا وہ نریندر موڈی جو پاکستان کو مزا چکھانے کی بات کرتا تھا وہ دبک کے بیٹھا ہوا ہے چین کے معاملے کے اندر کچھ بول نہیں رہا اور اب تو بھارت کے اندر اس طرح بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ آخر نریندر موڈی سائلنٹ کیوں ہے چپ کیوں ہے اور یہ چپ ہے کیوں اس لیے کیونکہ بھارت جو ہے وہ چین کے بارے میں بڑا امریکہ کو پورٹری کرتا آیا کہ ہم چین کی ٹکر کے ہیں اور ہم بڑے ملک ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر پایا انفورچنٹلی لیکن خطے کی صورتحال انفورچنٹلی خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہ بد امنی جو ہے وہ کسی بھی ملک کے لیے اچھی نہیں ہوگی تو ہم تو پہلے تو امن کا پرچار کرتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ چین اور بھارت کے اندر امن ہو لیکن اگر بھارت اپنے پاؤں پہ کلھارا مارنا ہی چاہ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن وہ چپن انچ کی اچھاتی والا جو معاملہ ہے وہ نریندر موڈی کیا بولا کرتے تھے ذرا وہ ملاحظہ کریں اس کے علاوہ پاکستان کے معاملات پاکستان کے حوالے سے بڑکیں لگانے والا نریندر موڈی اور کیا کہتا تھا وہ بھی ملاحظہ کریں ہمارے سامنے اب چین کے معاملے کے اوپر راہل گاندی جتنے بھی اپوزیشن کے لیڈران ہیں وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر نریندر موڈی کو کون سا چپکا روزہ لگیا کہ وہ بات بھی نہیں کر پا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یونائیتڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کا جو ٹیمپوریری ممبر ہوتا ہے وہ بھارت آج بننے جا رہے ہیں اور نریندر موڈی اس کو چین کے ساتھ معاملات جو کشیدہ ہیں اس سے نظر ہٹانے کے لیے استعمال کرے گا لیکن یہ یاد رہے کہ یہ روٹیشنل بیسس کی اوپر ہوتا ہے ساتھ دفعہ اس سے پہلے بھارت بن چکا ہے ٹیمپوریری ممبر یونائیتڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کا اور ساتھ ہی دفعہ پاکستان بن چکا ہے یہ بھارت کی آٹھویں دفعہ ہوگی لیکن یہ یاد رکھیے کہ بھارت ایک ایسا ملک ہے جس سیکیورٹی کاؤنسل کا وہ ٹیمپوریری ممبر بننے جا رہا ہے آج اسے ہی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن کو دھجیاں بکھیر دیتا ہے دھجیاں اڑا دیتا ہے ان کی کشمیر کے حوالے سے کسی بھی ایک ریزولوشن کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ کمپلائنس نہیں کی گئی بھارت کی طرف سے تو بڑا کلیئر ہے کہ بھارت کے دو موہ ہیں وہ بغل میں چوری موں میں رام رام والی بات بلکل بھارت پہ سادر آتی ہے اور بھارت صرف ہمسائیوں کے ساتھ ہی نہیں پوری دنیا کے آنکھوں میں ہی دھول نہیں جونک رہا بلکہ اپنے لوگوں کے آنکھوں میں بھی دھول جونک رہا ہے اس لیے کیونکہ مسلمان دلت کرسچن سکھ تمام کے تمام وہاں ایک بڑی ہی عذیتناک قسم کی زندگی گزار رہے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے بھارت کے اندر سوالیں زباد کریں گے بھارت کے لیے وہی ثابت ہو رہا ہے جو اڈالف ہٹلر کسی زمانے میں جرمنی کے لیے ثابت ہوا تھا نیکا ایٹھنگ یور ایپسولٹی ڈاٹ رائٹ کیونکہ جس طریقے سے نریندرہ موڈی جرمن یہ ہٹلر کو فالو کر رہے ہیں اس کے نازیزم کو وہ یہاں پر آریز بین کے ساتھ ایراندوطہ کا پرچار کر رہے ہیں ایپسولٹی ڈاٹ کر رہے ہیں اسی طرح اور جس طرح سے ہٹلرہ نے جرمن کو تباہ کیا تھا اسی طریقے سے انقریب انشاءاللہ دیکھیں گے کہ یہ نریندرہ موڈی جو ایک بہت بڑا ہندو ایکسٹریمیسٹ انتہا پسند ہے یہ انڈیا کے حصے بکرے کرے گا اور اگر سویٹ یونین اتنی بڑی فوج کے ساتھ پندرہ ریاستوں میں تقسیم ہو سکتی ہے تو مجھے یقین ہے کہ انقریب انڈیا بھی اسی طرح اپنی دیفرین ریاستوں میں تقسیم ہو جائے ہیں اچھا پرگیر صاحب یہاں سیکیورٹی یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے کسی بھی ریزولوشن کو نام ماننے والا کشمیر کے حوالے سے وہ یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کا ایک ٹیمپریری ممبر بننے جا رہے ہیں لیکن نریندر موڈی کی حکومت اس کو ایک بہت بڑی جیت کے طور پر سامنے لے کر جائیں گی یہ آٹھویں بار ہوگا کہ بھارت یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کا ممبر بنے گا ٹیمپریری لیکن پاکستان بھی سات دفعہ بن چکا ہے یہ معاملات تو روٹیشن کی بیسز کے اوپر چلتے رہتے ہیں تو کیا یہ نریندر موڈی اور ان کا بڑا پیڈ قسم کا گورنمنٹ بیکٹ قسم کا میڈیا جو اس کو بہت بڑی کامیابی کے طور پر دکھائے گا کیا وہ درست ہوگا یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہوگی کہ پہلے سات دفعہ پاکستان بھی رہ چکا ہے اور انڈیا بھی رہ چکا ہے یہ کوئی عام بات ہے لیکن ان سپیشل انوارمنٹس میں جب انڈیا نے یونائیٹڈ نیشن کی ریزولیشن کی ترجیہ پکھیر دی ہیومن رائٹس کی انتہا کر دی اور اس کے بعد یہ سی اے اے لے کر آیا اور انرسی لے کر آیا جو کشمیر میں گیارہ مہینے سے لاکڈاؤن کیا ہوئے ہیں یہ سپیشل انوارمنٹس ہیں اور یہ محضر دنیا کا بہت بڑا ایک ٹیسٹ ہوگا کہ کیا وہ ایسی دیاست کو اور ایسے دھاپسند ہندو اکمران کو کیا دنیا میں ایسی ایک عام جگہ پہ لے جانا چاہتے ہیں اس سے وہ کیا میسی دیں گے کتنے ایسے ملکوں کو اور ایسے لوگوں کے جو ہیں وہ انکریش کریں گے کہ آپ جو مردی کر رہے ہیں ریزولیشن کے ریزولیشن کو نام آنیں ہیومن رائٹس والیشن کریں اور پھر یونیٹس سٹیٹس کے جو ریلیشن فریڈم کا کمیشن ہے انہوں نے ان کے بارے میں کیا ریپورٹس ہی ہے پھر یونیٹس کے کمیشن کے لوگ آنا چاہ رہے تھے کہ گودہ پشمید جا کے خود چیک کرنا چاہتے ہیں ان کو ویزا نہیں دیا ایسے ملکوں اس وقت اگر وہ غیر مستقل بھی میمر بناتے ہیں تو اس سے میرے خیال میں یونیٹس سٹیٹس کے لیے بہت بڑے سوالات پیدا ہو جائیں گے لیکن پھر گیر صاحب پھر بھی یہ بہت بڑی خبر بنا کر اور اپنے لوگوں کا دھان بانٹنے کی کوشش جو نریندر موڈی اور ان کا جو سنا میں نے پہلے بھی کہا بیکٹ میڈیا کرے گا کیا یہ واقعی میں بہت بڑا کوئی تیر مار لے گا بھارت یہ وہ ان کے لیے شرم ہے جو چائنہ نے ان کا موں کالا کیا ہے یا پاکستان نے ستائیت فروری کو کیا تھا اور ابھی اٹھی دیکھر فلیک کو کسی کرتے ہیں پھر بھی کریں گے یہ ان چیزوں کو کبر اپ کرنے کے لیے کیونکہ ان کی عوام اب ان کی فارڈ سے اور اس سپران جندہ پارٹی سے بہت سخت نالا ہے بہت ہی وہ شرمندہ ہے وہ ان سے بہت ہی دور ہونا چاہ رہے ہیں اور بہت آوازیں اٹھ رہی ہیں ان کے پاس یہ بہت بڑا ایک راستہ ہوگا عوام کے اٹنٹے دیورٹ کرنے کے لیے کہ یہ اتنا ہائی پر اس کو ہائی پر لے کے جائیں گے کہ بہت بڑا تیر مار ہے میرے خیال میں ان کے لیے شرم کا مقام ہونا چاہیے اور یونیٹیڈ نیشنز کے لیے جو ملک ہیں ان کے لیے بھی یہ سوچ کا لمحہ فکریا ہوگا کہ کیا ایسے موقع پر ایسے ملک کو کوئی بھی جگہ پر ذمہ داری دینی چاہیے جس کا وہ نااہل ہے اور اس نے جو ہے ویولیشنز کی انتہا کر دی میرے خیال میں اس سے زیادہ کوئی بھی اور سب سے بڑی ایک اور شرم کی بات کہ دنیا میں ریکارڈ ہوگا انہی کا کہ بیس لوگ انکلنگ کرنل ایک گولی چلائے بغیر جوتوں لاتوں گھوسوں سے اور پتھوں سے مار دی جائیں اور اس قوم کو شرم بھی نہیں بھارت ہمیشہ گھر میں گھس کے مارنے کی بات کرتا رہا پاکستان کے معاملے پہ آپ کو یاد ہے دوہزار انیس فروری کے اندر بھی یہ والے نارے بڑے بلند ہونا شروع تھے کہ پاکستانیوں کو گھر میں گھس کے ماریں گے گھر میں آئے اپنے جہاز دو گروا گئے ایک ابھی نندن ہمیں گفٹ کر گئے ہم نے واپس دے دیا کہ ان کے والدین کے پاس واپس بھیجیں پھر ہوا ان کے ساتھ یہ مقافات عمل کچھ ایسا ہوا کہ چینیوں نے واقعی میں ان کے گھر میں گھس کے مارا ہے ان کو اچھا خاصہ مارا ہے اور بیس لوگوں کو جان بہاک ہونا یہ کوئی افکوس کسی طریقے کی چھوٹی بات نہیں ہے گریڈی صاحب کیا بھارت کو اس طرح کی جنگو اسٹک نارے لگانا اس طرح کی جنگ جوانا قسم کا رویہ اپنانا اپنے نیبرز کے ساتھ اپنے ہمسائیوں کے ساتھ بند کر دینا چاہیے بھارت کے ٹاپ کیڈرز کے اندر کے وہ واقعے میں اپنے ہمسائیوں کے ساتھ کوڈیل ریلیشنشپ کی طرف جائیں آئی ٹھنگ آپ رائٹ ٹائم ہے کہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے تمام نیبرز آپ سے نراز ہیں اور آپ سے جو ہے زمین کے ترازے کی ہیں چاہے وہ بنگلہ دیش لے لیں پھر آپ کے سامنے بھٹان جیسے ملک نے ان کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے نیپال جو لینڈ راک ہے اور وہ ٹوٹل ڈیپینڈن ہے ان کی ایڈمیسٹریشن کے اوپر جیسے پاکستان کے درمانستان ہے وہ ان جیسے کھڑا ہو گیا اس نے کالا پانی اور جو لیوپک لے لیک ہے اس کو بھی اپنے ایڈی میں شامل کر کے نقشہ ایشیو کر لیے ٹوٹل ڈیونٹی کے ساتھ پارلیمنٹ میں یہ ان کے موہے بہت بڑے تماشے ہیں اور اس کے بعد چائنہ کو دیکھیں پاکستان کو دیکھیں کوئی ملک ہے جو ان سے خوش ہو اور اس کے بعد یہ خوشکے کرنے کی گھوشکے مارنے کی بات کرتے ہیں تو آپ تو میرے خیال میں آپ کو کوئی شرم آنی سے یہ کہ جس طریقے سے چائنہ نے آپ کے ملک کی آپ کی سردوں میں اندر آکے آپ کو مارا کیونکہ آپ نے شیطانی کی چائنہ ملک نہیں ہے جو کبھی دیکھ چھڑ کرتا ہو جب آپ نے ان کو مشبور کیا تو انہوں نے اس بری طریقے سے مارا اور جو آپ بھارے کو کہہ دیں گھوشکے ماریں گے آپ کو اس کا جواب مل گیا اور اندہ کے لیے اگر آپ نے شرم ہے آپ نے اگر اتنی جرت ہے تو اندہ پاکستان سے معذرت کریں اور کہیں کہ ہماری افعاد کی جرت نہیں ہے کہ ہم آپ کے علاقے میں گھوشکیں ہم اس کے لیے معذرت خواہیں اور اندہ کے لیے ہم کبھی فلیگ آپریشن یا میسے ڈیویچن نہیں کریں گے جس سے ہمیں اور اپنی قوم کو سننے دیکھ رکھانے پڑھیں رائیڈ بریگیڈی صاحب ویلکم بیک آفتر بریک بریک پہ جان سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بریڈیہ حارس نواز سے اب ذرا احمد قریشی کی طرف بڑھتے ہیں ایک یوں نریندر موڈی آیا تو اس ٹائم پر آپ کو یاد ہوگا لیٹ جنرل حمید غل صاحب نے یہ کہا تھا کہ نریندر موڈی کا بھارت کے اندر آنہ پاکستان کے لیے ایک اچھی بات ہوگی اس کے بعد پھر پرائم منسٹر عمران خان نے بھی یہی بات بولی تھی جب کشمیر والا سلسلہ ہوا تو اس کے بعد پھر تمام لوگوں نے کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہے عمران خان صاحب کو کہ یہ ہے وہ نریندر موڈی جن کو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان کے لیے اچھا ثابت ہوگا لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ نریندر موڈی واقعی میں بھارت کے لیے برا ثابت ہو رہا ہے اور بھارت کے لیے برا ثابت ہو رہا ہے مطلب یہ کہ پاکستان کے ساتھ کچھ دشمنی کچھ معاملات کے اندر کشیدگی کے اندر کمی آئے گی چائنا کے ساتھ آج کل بزی ہیں دیو تنگ واقعی میں نریندر موڈی بھارت کے لیے برا اور پاکستان کے لیے اچھا ثابت ہو رہا ہے بلکل لیکن انہی کا اس کے دو پہلوں ہیں کچھ چیزیں موڈی نے بھارت کے لیے بہت اچھی کی ہیں موڈی نے جو اپنی انٹرنیشنل ڈپلومیسی کی تھی وہ بہت زبردست تھی پچاس سال میں جو پاکستان کی میڈل ایسٹ کے اندر انگریس تھی وہ اس میں موڈی نے خاصا اس میں ڈیمج کیا ہمیں اور اس نے بڑی کوک ڈپلومیسی کی آپ کو یاد ہوگا اچھے پانچ سال پہلے 2015 میں اس نے وہ ممالک جو روایتی طور پہ پاکستان کے زیادہ قریب تھے ان کی طرف جو ہے موڈی نے ایک رستہ کھولا ایک دروازہ کھولا جو پہلے کبھی نہیں تھا اور یہ ان پانچ سالوں میں ہوا ہے تو کچھ چیزیں موڈی نے کی ہیں موڈی نے جو ہے اور بہت سی انٹرنیشنل بہت سارے کام کی ہیں لیکن جو دوسری بات آپ کر رہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس میں پرائیم منسٹر جو بات کر رہے تھے وہ بلکل درست تھی وہ دوسری بات ہے کہ سیاسی اعتبار سے ان کو وہ بات کرنی چاہیے تھی ہے نہیں وہ پرائیم منسٹر کو بہتر پتہ ہے کہ وہ انہوں نے کیوں وہ بات کی لیکن ان کی بات سہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طریقے سے کشمیر کو انٹرنیشنلائز ہم نہیں کر سکے تھے ہماری تمام تر کوششوں کے باوجود ہم نہیں کر پا رہے تھے حالانکہ پاکستان نے بہت کچھ کی ہے پاکستان کی ڈپلومیسی نے پاکستان کی میڈیا نے بہت کچھ کی ہے لیکن جس طریقے سے مودی نے کشمیر کو پہلے خود انٹرنیشنلائز کیا پھر اب جو چین کے ساتھ جو مسئلہ لداخ میں انہوں نے پکڑا ہے وہ اس کی وجہ سے بھی مزید کشمیر انٹرنیشنلائز ہو رہا ہے میرے خیال میں آپ تو انڈین جو انیلسٹ اور سٹریٹیجست ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مودی صاحب نے جس طریقے سے انٹرنیشنلائز کشمیر کو کیا وہ ناممکن تھا ہمیں نہیں نظر آ رہا تھا حالانکہ برہانوانی کی شہادت کے بعد 2016 میں کشمیر انٹرنیشنلائز ہوا لیکن ایک جگہ آکے رک گیا تھا وہ جہاں رکا تھا وہ مودی صاحب نے اسے کمپلیٹ کیا اور کشمیر انٹرنیشنلائز تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مودی کی پولیسیز کی وجہ سے پاکستان کو بہت فائدہ ہوا ہے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے انٹرنیشنل میڈیا جو کشمیر پہ بات کر رہا ہے اس وقت انٹرنیشنل میڈیا جو انڈیا کے اندر ریلیجس فریڈیم کے حوالے سے بات کر رہا ہے وہ ناممکن تھیں وہ باتیں ناممکن تھیں ہم اگر ملینز و ڈالرز بھی خرچ کرتے اور سین این اور بی بی سی پہ اشتہارات اور نیورک ٹائمز پہ بھی لگاتے تو وہ باتیں جو انٹرنیشنل میڈیا اب انڈیا پہ کر رہا ہے مودی صاحب کی وجہ سے وہ ناممکن تھیں تو آپ کے سوال کی جواب میں بلکل ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے اچھا احمد قریشی صاحب یونائیڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کا ممبر بننے جا رہا ہے بھارت اور اس میں بہت بڑے بڑے ڈھول پیٹے جائیں گے بھارت کے اندر بھی تمام معاملات سے نظر ہٹا کر اس طرف نظر کی جائے گی کیا یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے انڈیا کے لیے ایڈ اس پوائنٹ ان ٹائم یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نورم یہ نورمل ٹھنگ اور کوئی بڑی بات نہیں ہے نہیں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے پہلے بھی انڈیا نون پرمننٹ ممبر بنا ہے اور پاکستان بھی بنتا رہتا ہے انڈیا بھی بنا ہے جب ہم بنتے ہیں تو تو کبھی کبھار انڈیا اعتراض نہیں کرتا کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل نورم ہے تو ایشیا پیسیفک گروپ کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے اور ایشیا پیسیفک گروپ سپورٹ کرتا ہے اور یہ روٹیشنل ہے نورمل سی بات ہے ہاں ایک تھوڑا سا ایڈوانٹیج ضرور ہوتا ہے کہ آپ کو ایک پلیٹ فارم ملتا ہے آپ بول سکتے ہیں تو ایک تھوڑا سا ایڈوانٹیج ایک چھوٹے مدت کے لیے ضرور ہے وہ لیکن کوئی بہت بڑی ایسی بریک تھرو یا کوئی ایچیفمنٹ نہیں ہے یہ ایک پیریڈ ہے وہ انڈیا پورا کرے گا اور نکل جائے گا اگلی ہمارے بھی باری آ جائے گی تو یہ روٹیشنل چیز ہے لیکن کنسیڈرنگ کہ اس پلیٹ فارم پہ جن ممالک کے پاس ویٹو پاور ہے ان کے اندر سے ایک چین بھی ہے اور چین کے ساتھ آج کل بھارت کے جو معاملات ہیں تعلقات ہیں بہت ہی برے چل رہے ہیں بھارت مار بھی کھا رہا ہے چین سے ایسی صورت میں کیا یونائیڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کا پلیٹ فارم کو بہت زیادہ کارامد ہو سکے گا چین کے ہوتے ہوئے بھارت کے لیے مشکل ہے مشکل ہے اور آپ ایک اور چیز انہی کا ذہن میں رکھیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اگست میں اور اس کے بعد بھی کچھ چند ہفتوں بعد دو اجلاس ہوئی تھے کلوز ڈور کشمیر کے اوپر جو ہے سیکیورٹی کاؤنسل کے اور اس میں بھارت اتنا بڑا ملک ہونے کے باوجود اور اتنے اچھے تعلقات روس کے ساتھ بھی امریکہ کے ساتھ بھی اور یورپین کنٹریز کے ساتھ بھی بھارت کچھ زیادہ اپنی ڈپلومیسی کوئی اثر انداز ہونی سکا پوری بھارت نے کوشش کی کہ کوئی پانچ ملکوں میں سے ایک ویٹو کر دیا اور یہ اجلاس سرے سے ہوئی نہ لیکن وہ اجلاس ہوا اور انڈیا کنونس نہ کر سکا نہ برطانیہ کو نہ امریکہ کو نہ روس کو نہ فرانس کو اور یہ چیز تو اس لیے یعنی پرسپیکٹیو میں ہم رکھیں کوئی انڈیا کی ڈپلومیسی بڑا ملک ہے ان کے پاس انفلوینشل انفلوینس کرنے کے بہت سارے ٹولز بھی ہیں اور بہت ساری جگہوں پہ وہ ناکام بھی ہوتے ہیں مجھے نہیں نظر آرہا کہ سیکیورٹی کاؤنسل ابھی کوئی ایسی مداخلت کرے گا اس معاملے کے اندر کیونکہ بھارت خود جو ہے مجھے نظر نہیں آرہا کہ بہت انٹریسٹڈ ہے کہ وہ مداخلت ہو آپ نوٹ کریں کہ امریکہ نے بھی سالسی کی آفر کی ہے انڈیا کو کہ ہم آپ کو ہیلپ کرتے ہیں آپ ہمیں موقع دیں انڈیا کوئی زیادہ انٹریسٹڈ نہیں ہے انڈیا جو ہے وہ چائنہ سے لڑنا بھی نہیں چاہ رہا وہ ایک الگ بحث ہے لیکن صاف نظر آرہا ہے کہ انڈیا بہت زیادہ انٹریسٹڈ نہیں ہے کہ کوئی انٹرنیشنل مداخلت ہو اس کانفلک میں انڈیا چاہ رہا ہے کہ وہ باہمی طور پر چین کے ساتھ اس کو ختم کرے انڈیاں گھبرائے ہوئے بھی ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر وہ زیادہ شہد اگر سیکیورٹی کاؤنسل کو یا یو ایس کو مداخلت کا موقع دیں گے تو بہت سارے پول کھل جائیں گے بہت ساری کمزوری ہیں انڈیا کی ملٹری کمزوری ہیں بورڈر پر کمزوری ہیں جو ابھی چھپیویں ہیں آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ چین نے بڑی احسان کیا ہے انڈیا کے اوپر بڑا احسان کیا ہے کہ انڈیا کے سارے پول ابھی کھولے نہیں آپ نوٹ کریں کہ جب ان کے سولجرز مارے گئے انڈیا کے تو چین نے اچانک ساری چیزیں ایکسپوز نہیں کی جو آہستہ آہستہ چیزیں خود بخود آنے دی تاکہ زیادہ امبیرس نہ کیا جائے انڈین گورنمنٹ کو تو انڈینز جو ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ بڑی امبیرسنگ سیچویشن ہے میرے نہیں خیال کہ انڈیا بہت انڈرسٹڈ ہے نہ نظرہ آ رہا ہے نہ انڈیا نے ریکویسٹ کیے کسی سے انٹرنیشنلی نہ روس سے نہ امریکہ سے نہ سیکیورٹی کاؤنسلل سے کہ پلیز آپ آئیں آپ ہماری مدد کریں یہ دیکھیں چین کیا کر رہا ہے انڈین گورنمنٹ بزد ہے کہ اپنے بائی لیٹرلی چپ چپ آرام سے معاملات جو ہیں وہ تیک کرنے ہیں اور یہ چیز ہم لوگوں نے دیکھی آنے والے ٹائمز کے اندر بھی دیکھیں گے پیچھے بھی دیکھی کہ نریندر موڈی جو پاکستان کو چھپن انچ کی چھاتی کی بات کرتے رہتے تھے وہ چین کی باری میں ذرا برابر چون بھی نہیں کیا انہوں نے یہ نریندر موڈی گئے کتر ہیں کیوں نہیں اس میں بلکل بہت اچھا یہ پوائنٹ ہے اس میں دو چیزیں ہمیں بہت ہائی لائٹ کرنے چاہیے اور دو چیزیں بہت اہم ہیں ایک تو یہ جو آپ نے ہائی لائٹ کی ہے کہ کس طرح کس طریقے سے وہ ڈر گئے چین کے سامنے لیکن دوسری چیز جو ہمیں ہائی لائٹ کرنے چاہیے وہ یہ ہے کہ چین انڈیا جو ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے کسی سے دنیا میں پنگا لینے میں ان کا انٹرسٹ صرف پاکستان سے لڑنے میں کشمیر ہے اور یہ دو تین چھوٹے موٹے ممالک ارزگرد نیپال ہو گیا بھوٹان ہو گیا سرلنکا ہو گیا بنگلہ دیش سے کبھی کبھار پنگا لے لیا یہ انڈیا کی جو ان کی جو پلاننگ ہے اس صرف یہاں تک ہے لیکن دیکھیں سارا نیپر ہوت تو ہو گیا یہ تقریباً بھوٹان کی بات نیپال کی بات بنگلہ دیش پاکستان سرلنکا کے ساتھ تعلقات ویسے خراب چین کے ساتھ نیپر ہوت تو سارا کے سارا خراب ہو گیا نا اور اس پہ ہمیں یہ دنیا کو بتانا چاہیے بہت طریقے سے کہ دیکھیں اتنا بڑا ملک ہے انڈیا سیونٹی یرز میں کسی بھی ایک چھوٹے نیبر کے ساتھ اپنے بارڈر جسپیوٹس وہ حل نہیں کر سکا جو کہ بہت بڑی فیلیر ہے انڈین لیڈرشپ کی انڈین اپنے آپ کو پیش کرتا ہے ایز ان انٹرنیشنل پاور اس کو سیکیورٹی کانسل کا پرمننٹ میمبر ہونے چاہیے وہ دنیا کے مسائل حل کر سکتا ہے لیکن سیونٹ ڈیکیٹس کے اندر آپ اپنے نیبر ہڈ کے اندر چھوٹے ممالک جن کے ساتھ بہت آسانی سے بشمول پاکستان کے آپ مسائل حل کر سکتے تھے آپ نہیں کر پا رہے دوسری چیز جو یہ بڑے ایکسپوز ہو گئے ہیں انڈینز وہ امریکہ کے سامنے ہیں یہ پچیس سال سے امریکہ کو بے وقوف بنا رہے ہیں کہ ہم ہیں جو چین کو کنٹین کریں گے آپ ہمیں پیسہ دیں ہمارے لئے اپنی منڈیاں کھولیں ہمیں ایکنومک ایکسس دیں ہمیں اسلحہ دیں ہمیں ہر طرح کی سہولیات دیں اور ہم جو ہے چین کو کنٹین کریں گے اور یہ سب سے زیادہ فائدہ ان کو اس معاملات میں صدر اوبامہ نے انڈیا کو دیا تھا لیکن ٹرمپ کے دور کے اندر یہ پوری مکمل طریقے سے ایکسپوز ہو گئے ہیں پشلے سال پاکستان ایک چھوٹے ملک نے جو پانچ گنا چھوٹا ہے ان کے تیارے گرائے ان کا پائلٹ کیپچر کیا دنیا کو پتا چل گیا کہ ان کی ملٹری جو ہے وہ بالکل آپسلیٹ ہے پھر دنیا کو یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے چین سے آپ آج پتا چل واضح ہو گیا ہے کہ یہ چین سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ امریکہ کو اور ویسٹ کو بے وکوف بنا رہے ہیں اور یہ اب ویسٹ کو پتا چل رہا ہے اور آخری چیز یہ ہے کہ یہ امریکہ کو یہ بھی بے وکوف بنا رہے تھے کہ ہم آپ کا اسلحہ خریدیں گے نہ یہ امریکہ کا اسلحہ خرید رہے ہیں جس سے اور نہ امریکہ کے ساتھ فری ٹریڈ اگریمنٹ کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ابھی فروری میں صدر ٹرم بڑی ڈسپوائنٹ ہو کے انڈیا سے واپس گئے تھے یہ بہت برا وقت ہے اس وقت انڈیا ڈیپلومیسی کے لیے ویرے انٹرسٹنگ ویرے انٹرسٹنگ انالسٹ احمد قریشی تینکیو سو مچ ویرے انٹرسٹنگ ویرے انٹرسٹنگ میں بریک کی طرف جاؤں گی بریک کے بعد واپس آئیں گے شو کو کنٹینیو کریں گے ویرے انٹرسٹنگ فیصل میں آپ کی طرف آؤں گی اب بھارت کنریندر موڈی جو یہ کہتا تھا کہ ہم بھارت کو ایسا ملک بنائیں گے جو کہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑی طاقت کے طور پر دیکھا جائے گا آج وہ چین کے سامنے دوبکر بیٹھ گیا یہ کیا ہو گیا فیصل یہ بیسیکلی کیا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ نیا نیا اڑنا سیکھا اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنا شروع کر دیا ان کو بیسیکلی کیا ہوا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلے پریزیڈنٹ تھے یو ایس اے کے باراپ اوباما جب انہوں نے یہاں پہ وزیٹ کیا تو ان کو معمول سے زیادہ اوقات سے زیادہ ان کو اہمیت دے دی گئی جس کو کہ یہ سنبھال نہیں پا رہے اور ان کے ساتھ پھر اوبیسلی انہوں نے سٹریٹیجک کوپریشن بھی کیا خطے کے تبار سے ایس ایس چائنہ سی میں تو چائنہ کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹروپس موجود ہیں ساؤتھ کوریا میں بھی اور جپان میں بھی امریکہ کے پاس لیکن یہ ہے کہ وہ ساؤتھ چائنہ سی میں چائنہ کو کنٹین کرنا چاہتے تھے اور تھوڑا سا بیزی رکھنا چاہتے تھے جس جس کے تناظر میں ان کو اگر کوئی نظر آیا خطے میں تو وہ بھارت نظر آیا کیونکہ پاکستان کی تو آلریڈی سے چائنہ کے ساتھ درینہ دوستی بہت لمبے عرصے سے دوستی جب سے یہ ملک بنے تو تب سے دوستی چلی آرہی لیکن امپورٹنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ پھر ہمیں دیکھنے کو یہ ملا کہ امریکہ نے نیول فورس کو جو کہ انڈین نیول فورس ہے اس کو انہانس کرنے کے لیے بڑی مدد کی شنوکس دیئے پھر ان کو پاچیز دیئے پھر ان کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ پھر سارے کا سارا کوپریٹ کرتے رہے یہ سارے کا سارا پاکستان فکتان کے تنکتر میں نہیں آپ جو ہیں وہ چین کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے آپ چین کو ٹکر کے طور پر ٹکر کے ملک کے طور پر سامنے آئیں گے لیکن بھارت تو یہاں چین کے ساتھ ذرا سی جھڑپ ہوئی ہے اور وہ نریندر مودی جو کہ بہت زیادہ بڑھ کے مارا کرتے تھے پاکستان کی باری میں وہ چھپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ تو وہ جو ویسٹ کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے کہ ہم چین کی ٹکر کے ملک ہوں گے ہمیں آپ سپورٹ کریں ملیٹارلی بھی اور ہر طریقے سے تو وہ والے وعدے تو بالکل وفا ہوتے ہوئے نظر نہیں آرہے دیکھیں انیغا سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان سے مس جج ہوئے ہیں ان کی جتنی بھی اسیسمنٹ رہی ہے چائنہ کے بارے میں وہ ساری کی ساری غلط ثابت ہوئی ہے لازٹ مند کی بات ہے کہ پچھلے مہینے میں ایک انڈین چینل پہ ریپبلک کے نام سے کافی مشہور چینل ہے اور ارنب گو سوامی کے پروگرام میں بیٹھا میری گفتگو چال رہی تھی جنرل جی ڈی بخشی کے ساتھ تو ان سے میں نے یہ question کیا کہ آپ diversionary tactics کشمیر میں اپنا کے تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگ اپنے لوگوں کو کا دھیان لداخ سے ہٹا کے تو LOC پہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کا یہ مجھے جواب تھا کہ بیسکلی ہمیشہ سے جو strategic position رہی ہے چائنیز کی وہ تائیوان کی طرف اور ایس چائنہ سی کی طرف رہی ہے تو وہ ہمیں بودھر ہی نہیں کریں گے اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ چائنیز کبھی بھی اپنی جو strategic position ہے وہ کبھی بھی change نہیں کریں گے لیکن فیصل فیصل یہ جو miss calculation ہوئی ہے صرف چین کے حوالے سے تو نہیں ہوئی نا یہ تو پاکستان کے حوالے سے بھی ہوئی ہے وہ آپ کو یاد ہے 2019 فروری بڑی miss calculation بھول کر بیٹھے تھے کہ شاید پاکستان کو جواب نہیں دے گا یہ یہاں آتے جاتے رہیں گے اور اپنے دو تیارے گرا بیٹھے تھے ایک پائلٹ ہمیں دے بیٹھے تھے تو miss calculation تو نریندر موڈی کر رہا ہے لیکن miss calculation صرف بیرونی محاذوں پر نہیں ہو رہی ہے unfortunately بیرونی محاذ کی وجہ سے پورا ریجن کا جو stability ہے جو peace ہے وہ disturb ہو رہا ہے لیکن یہ معاملہ اندرونی طور پر بھی بھارت میں بڑے واضح طور پر نظر آگیا ہے ناغلیند کے اندر کیا ہو رہا ہے ہمارے سامنے ہے خلستان کی موومنٹ تیزی پکڑ رہی ہے کشمیری کسی طریقے سے بھارت کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے آسام کے اندر ہمارے سامنے ایک الہدگی مہم چل رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ نریندر موڈی کے چند اور سال بھارت سسٹین کر پائے گا آپ کا question جو ہے اس میں ہر ایک چیز کو آپ سامنے لے کے آ گئی ہیں یہاں پہ میں ایک اور امپورٹن چیز ہائلائٹ کرتا چلوں کہ اس وقت جو انڈیا کو سب سے بڑا خوف جو ان کے لیے بنا ہوئے وہ سیون سسٹرز کا بنا ہوئے آپ کو پتا ہے کہ ان کی ایک چکنز نیک بنتی ہے اور اس چکنز نیک پہ چائنیز کی نظریں گڑی ہوئی ہیں اور وہ سیون سسٹرز وہ والی سیون سسٹرز ہیں جہاں پہ کہ تقریباً تمام سیون سسٹرز میں ان کی جتنی بھی سٹیٹس ہیں ان میں اور یہاں تک یہاں تک کہ اب تو خالستان کی جو مومنٹ ہے اس نے بھی اپنے جو پنجے ہیں وہ گاڑنے شروع کر دی ہیں ایڈیا میں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان ساری میس کلپولیشنز کی وجہ سے اور موڈی گورنٹ کے بہت ہی برے فیصلے جو کہ انہوں نے لاسٹ یئر میں کیے مطلب اللیگل اینکسیشن آف کیشمیر اگر آپ لے لیں آرٹیکل 370 35 اے اس کو اپروگیٹ کر دینا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ سی اے اے کو لے کے آنا تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بیسیکلی ایک بلڈ اپ تھا جو کہ انڈیا کو ڈیزاسٹر کی طرف انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی انڈی ریجن وہ ان کو ڈیزاسٹر کی طرف لے گیا ہے اور ہمیں آنے والے وقتوں میں اب کیا نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ میرے خیال میں کرونا وائرس کے تناظر میں بہت سے ملکوں کی تقریبا سارے ملکوں کی ایکانومی پہ بہت برا اثر پڑا ہے انڈیا پہ بھی بہت برا اثر پڑا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ لیٹ ایٹیز میں جب سوویت یونین کی ایکانومی کولیپس کی تھی تو اس کے بعد سوویت یونین بھی ہمیں نظر نہیں آیا تھا اور صرف اور صرف رشیہ رہ گیا تھا تو میرے خیال میں انڈیا کے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے جا رہا ہے ویڈی انٹرسٹنگ اگر سال دو سال اور نریندر موڈی کے رہتے ہیں تو اچھا ہے ٹھیک ہے مطلب وہ جو کرنا چاہ رہے ہیں بھارت کے لیے یا جو ہو رہا ہے بھارت کے لیے وہ شاید پاکستان کے لیے ایک بلیسنگ انڈس گائز کے طور پر سامنے آ رہا ہے فیصل تینکیو سو مچ جوائننگ اس انڈی شو اس سے پہلے احمد قریشی اور برگیڈی حارس نواز بھی ہمارے ساتھ موجود تھے آپ دونوں کا بہت شکریہ ناظرین بھارت ایک ایسا ملک جو کہ اپنے آپ کو سوپر پاور کا خواب دیکھ رہا تھا اپنے آپ کو سوپر پاور کے ہلیے میں دیکھ رہا تھا یہ بڑے بڑے خواب شیخ چلی کے خواب شاید اس کے چکنا چور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور شاید یہ ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا تھا شاید ہمارے لیے ایک کام بڑا مشکل تھا لیکن بھارت کے اپنے ہی بھکتوں نے اور اپنی ہی ایکسٹریمیس سوچ نے وہ کر دکھایا پاکستان دہشتگردی اور ایکسٹریمیس سوچ انتہا پسندی سے نکلا اور بھارت کے اندر وہ چیز جو ہے وہ بڑھتی ہوئی ہم لوگوں کو نظر آنے لگی ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی بھارت اور چین کے معاملات پہ بھی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں کوشش یہ جاری ہے کہ معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کر لیا جائے لیکن ایسا معاملہ جس میں اتنی شدید جڑپ ہو چکی ہو وہ کیا خوش اسلوبی سے حل کر دیا جائے گا کیا یا پھر صرف اور صرف دب جائے گا کچھ عرصے کے لیے یہ ایک اہم سوال میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہی ہوں انیکہ نصار کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ و ناصر